شہباز شریف اور آہا چیمہ کے خلاف آشیانہ اقبال کرپشن کیس پر سما دو گواہان محمد محسود اختر اور ریاض حسین کے بیانات کلم بند کر لیے گئے عدالت نے مزید گواہان کو طلب کرتے ہوئے سما 23 اپریل تک ملتوی کر دی ہے مزید جانیں گے محمد سکلین جاوید سے جی محمد سکلین جی صدرہ تحساب دالت کے جائج نجمال حسین کے دور کو آشیانہ اقبال سکینڈل کیس میں استغاثہ کے ایک اور گواہ پر جرہ مکمل ہو گئی جبکہ دوسرے گواہ کو دوبارہ جرہ کے لیے آہندہ طریقہ سماعت پر طلب کیا گیا ہے آج جو ہے ایک گواہ مسود اختر پر جرہ مکمل کی گئی جبکہ بعض وجہات کی بنا پر دوسرے گواہ ریاض حسین پر جرہ مکمل نہ ہو سکی جس پر عدالت میں اس کو آہندہ طریقہ سماعت پر دوبارہ طلب کیا ہے اس کیس میں عدالت نے مزید سماعت 23 اپرل تک ملتوی کر دی ہے آشیانہ اقبال سکینڈل میں مجموعی طور پر تیرہ ملزمان کے خلاف ریپنس ظاہر کیا گیا تھا جن میں شباہ شریف، فاضح سنفات، آہ چیمہ، شاہد شفیق، امتیاز حیدر، بلال قدوئی، منیر ریا، شاہد محمود، محمود، صادق اور علی صاحب جس کامل ہیں جبکہ تین ملزمان ندیم زیا، کامران کیانی اور خالد حسین کو عدالت پہلے ہی اشیاری قرار دے چکی ہے جبکہ اس پہ دو ملزمان اسرار سعید اور عارف بٹ پہلے ہی وعدہ موف گواہ بن چکے ہیں وہ اپنے بیانات بھی کلم مند کروا چکے ہیں آج جو عدالت کے روگ روگ واہان بیان دینے کے لیے پیش ہوئے تو ایک ملزم علی شاجد کے وکیل نے کہا کہ کیونکہ اس وقت ملزم یہاں پہ موجود نہیں ہے لہٰذا گواہ پر جرہ نہیں کی جا سکتی لیکن نئے پروسکوٹر بارث علی جنجوہ کی طرف سے جوابی دلائل میں کہا گیا کہ ملزم کی جگہ اس کا وکیل موجود ہو تو ملزم کی موجودگی ہی تصور کی جاتی ہے جیسے ابھی شباز شریف عدالت کے جانے کی اجازت بیٹی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وکیل عمجد پرویز شاہتیں کلم مند کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملزم کی عدد موجودگی میں اس کا وکیل ہی اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے جس پر عدالت نے مسعود اقتر پر جرہ کرنے ٹھیک ہے محمد سکلین چاوید یہ بھی بتائیے